السلام علیکم شہر پر کے رنگ لیے لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں سوہا افسر ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کیا ہم خبر آپ کو دیں گے اور خبر یہ ہے کہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے چوبورجی میں چوبورجی چوک کے قریب سلنڈر دھماکہ ہوا رسکیو ذرائقہ ایسا کہنا ہے کہ چوبورجی کے قریب پیٹرل پمپر گیاس لیکش کے باعث یہ دھماکہ ہوا ہے جبکہ سٹیشن پر موجود تین افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں اہم خبر ہے جو اب تک پہنچا رہے ہیں رسکیو ذرائقہ مطابق آپ کو بتائیں کہ اب تک یہ ایڈانٹیفائی کیا گیا کہ سٹیشن پر موجود تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اہم خبر ہے جو اب تک پہنچا رہے ہیں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے چوبورجی چوک کے قریب مزید آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ چوبورجی چوک کے قریب سلنڈر دھماکہ ہوا چوبورجی کے قریب پیٹرل پمپر گیاس لیکش کے باعث یہ دھماکہ ہوا ہے سب کے مزید آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ سٹیشن پر موجود تین افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں اہم خبر ہے جو اب تک پہنچا رہے ہیں چوبورجی چوک سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں سلنڈر دھماکہ چوبورجی چوک کے قریب ہوا سب کے چوبورجی کے قریب پیٹرل پمپر گیاس لیکش کے باعث یہ دھماکہ ہوا ہے مزید آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سٹیشن پر اس وقت موجود تین افراد زخمی ہوئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے سطلائنٹ پر موجود ہے میانتیاز جی میانتیاز ابڈیٹ کیجے گا گیاس لیکش کے باعث یہ دھماکہ ہوا ہے جی بلکل یہ پی ایس او پامپیچ برجی چوک میں بلکل سرحی عظیم ہاسپیٹل کے بلکل پاس ہی ہے پامپیچ جہاں پر آج گیاس لیکش کے باعث دھماکہ ہوا ہے جس کے انتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ڈبل 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 ڈیو کا حملہ جو موقع پر موجود ہے ریسکیو اپریشن کیا جا رہا ہے جبکہ ریسکیو ڈبل 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 ڈیو کا یہ کہنا ہے ان کے حلکاروں کا کہنا ہے کہ تین افراد کو ابتدائی تپی امداد دی گئی ہے وہ معمولی زخمی ہوئے تھے لیکن چونکہ شیشے لگنے کے بلکل ساتھی ایک مارٹ ہے جس کے بعد دماکہ چکے کافی زوردار تھا جس کے انتیجے میں اشدگرد کی جو شیشے تھے پیٹرول پمپ پر لگے ہوئے شیشے وہ بھی ٹوٹ پور کا شکار ہو گئے جو مشینے ہیں پیٹرول پمپ والی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ تین افراد اس کے انتیجے میں زخمی ہوئے ہیں تاہم مزید جو جانی نقصان ہے اس سے محفوظ رہے ہیں یہاں پر کام کرنے والے جو لوگ تھے جو فیولنگ کروانے والے آئے تھے وہ بھی محفوظ رہے ہیں جبکہ تین افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جن کو افتدائی تیبی امداد دے دی گئی ہے اور ہستال جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر ابھی بھی ریسکیو ٹی میں موجود ہیں اور وہ تمام جو ہیں وہ شواہد اکٹھے کیے جارہے ہیں مزید اکیقات کی جارہی ہیں افتدائی طور پر تو یہی بتایا گیا ہے کہ یہ گیس لیکیز کے باعث جو ہے وہ دماکہ ہوا ہے لیکن ریسکیو ٹی میں جو ہیں وہ تمام پہلوں کے اوپر جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہیں کہ یہ دماکہ کس وجہ سے ہوا اور اس کے نقصانات کیا ہوئے ہیں جبکہ ریسکیو ٹیبل اون ڈبل ٹو اور دیگر جو امدادی تیمیں ہیں وہ موقع پر موجود ہیں تاکہ اگر مزید کوئی اس طرح کی غیر انی صورتحال بلتی ہے کوئی انسیڈنٹ مزید دوبارہ کہیں آگ نہ لگ جائے تو اس کے لیے پائر برگیڈ کی گاڑیاں بھی موقع پر موجود ہیں تاکہ بروقت جو ہے وہ اس کو روکا جا سکے یہاں پر دیگر امدادی تیموں کے اہلکار بھی موجود ہیں اور پیٹرول پمپ کے ارگر کناتیں لگا کر جو ہے وہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ ریسکیو ٹیمیں اور دیگر جو ٹیمیں ہیں وہ تسلی کے ساتھ کام کر سکیں جبکہ دوسری جانب لاہور پولیس کی ہے اس کے جوان بھی یہاں پر موقع پر موجود ہیں تاکہ لوگ یہاں پر رکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہوا کیا ہے اسی لیے متفادر راستوں کا تائین کیا گیا ہے برجی چوک سے میانی صاحب کی جانب آنے والا جو راستہ ہے اس کو ایک جانب سے بند کر دیا گیا ہے اور ٹیفک کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو شہری ہیں وہ دوسرے راستے اختیار کر کے اپنی منزل کی جانب بڑھ سکیں تاہم یہاں پر پی ایس او پمپ کے اوپر وہ آپریشن کیا جا رہا ہے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے اور دیگر امدادی ٹیموں کی جانب سے جمعی علیہ السلام یہ بھی اپڈیٹ کیجئے گا کہ تین افراد جو شدید زخمیوں میں نے کس اسپتال منتقل کیا گیا ہے آجی ابھی چونکہ جائے وکوا کے اوپر جو ہے وہ ریسکیو ٹیم میں آپریشن کر رہی ہیں ریسکیو ٹیموں کی جانب سے تین افراد کو قریبی ہستال میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے اور ریسکیو حلکاروں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے شیشے لگنے کے باعث معمولی جو ہے وہ چھوٹی آئی ہیں لیکن بروقت ان کی مرہم پٹی جو ہے وہ کر دی گئی ہے تاکہ مزید جو کون ہے وہ نہ نکل سکے اور مکمل علاج کے لیے انہیں قریبی ہستال میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ یہاں پر کام کرنے والے جو اہلکار تھے پیٹرول پمپ کے اوپر ٹیولنگ کرنے والے جو اہلکار تھے ان کے جو فیملی میمبرز ہیں وہ یہاں پر ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھی پہنچ گئے ہیں اور رشت جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے جس کے بعد اس ٹریفک کپلوں جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے جس کے لیے لاہور پولیس کے جوان یہاں پر جو ہے وہ متفادل راستوں کے ذریعے ٹریفک کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں جبکہ ریسٹیو ٹی میں جو ہے وہ موقع پر موجود ہیں اور پوشی کر رہے ہیں آجی ابھی تک ایسا کوئی بیان جو ہے وہ پیٹرول پومپ مالکان کی جانب سے سامنے نہیں آیا اور نہ ہی اس وقت کوئی موقع پر یہاں پیٹرول پومپ کے قریب موجود ہے اور یعنی شاہدین ہیں جو ہمارے ذرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گیس جو ہے وہ لیکج ہو رہی تھی جس کے بعد زوردار جو ہے وہ دماغ کا ہوا جس کے انتیجے میں پیٹرول پومپ کی چھت جو ہے وہ بھی آدھی متاثر ہو چکی ہے آدھی ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے جبکہ اس کے ساتھ جو پیٹرول پومپ کا آفیس تھا اس کے بھی شیشے ٹوٹ گئے ہیں اندر بیٹھے ہوئے جو عملہ تھا ان کو بھی شیشے جو ہیں وہ لگے ہیں وہ اس سے زخمی ہوئے ہیں جبکہ ساتھ ہی ایک سائر شاپ ہے وہاں پر بھی کام کرنے والے جو ہیں دماغے کے باعث جو ہیں متاثر ہوئے ہیں لیکن زیادہ جو ہیں وہ تین افراد زخمی ہوئے ہیں وہ بھی معمولی ہیں جبکہ جو دیگر یہاں پر کام کرنے والے افراد سے وہ محفوظ رہے ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ آگے خاردار تارے لگا کر پیٹرول پومپ کو گارڈن لف کیا جا رہا ہے اور ریسٹیوٹ کی جو آگو جانے والی گاڑیاں ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں تاکہ اگر کوئی بھی ایسی انگامی طورتحال بنتی ہے تو بربست اس پر وہ قابو بایا جا سکے کیونکہ بلکل یہاں پر سمام قواد جو ہے وہ آتش کی رہے ہیں تو کوئی بھی چنگاری اٹھنے سے مزید جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے اسے لیے جو ہم دادی تیمیں جو ہے وہ بلکل ریڈی اور یہاں پر کھڑی ہوئی تکائی جو ہے اور ریسٹیوٹ کی سکرینز پر یہ ایکسلیوسف مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول پومپ کے مناظر ہے چوبورجی کے قریب پیٹرول پومپ پر گیاس لیکش کے باعث یہ دھماکہ ہوا ہے چپکہ اسٹیشن پر موجود تین افراد شدید زخمی ہوئے جن نے ریسکیو ذرائع کے مطابق اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن قریب ایمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے وہاں پر موقع پر فائر بریگیڈ بیس وقت موجود ہے تاکہ کسی بھی ناغانی صورتحال سے بچا جا سکے اہم اپ ڈیٹ ہے چوبورجی چوک سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہورنگ کی سکرینز پر یہ آپ ایکسلیوسف مناظر پیٹرول پومپ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن مالی نقصان یہاں پر نظر آ رہا ہے وہاں پر موجود لوگوں میں سے صرف تین افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں طبیم دادی گئی اور اس کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چوبورجی کے قریب پیٹرول پومپ پر یہ گیس لیکش کے باعث دھماکہ ہوا ہے جبکہ یہ بھی خبر سامنے آئی کہ اسٹیشن پر موجود تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں چوبورجی چوک سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں یہ امتیاز موقع پر موجود تھے انہوں نے یہ فوٹش بنا کر ارسا کی اس کے بعد یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ فوٹش میں آپ لاہوران کی سکینز پر ایک تو اسے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پیٹرول پومپ کو مالی نقصان پہنچا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تین افراد جو شدید زخمی ہوئے انہیں طبیم امداد ریسکیو ذرائع کے مطابق دی گئی اور اس کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چوبورجی چوک کے یہ مناظر ہیں جو آپ تک پہنچا رہے ہیں چوبورجی کے قریب پیٹرول پومپ پر گیس لیکش کے باعث یہ دھماکہ ہوا ہے چپکہ اسٹیشن پر موجود تین افراد زخمی بھی ہوئے ہیں مزید آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کریں کہ قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا فائل بریگیٹ کی گاڑیاں بھی اس وقت موقع پر موجود ہیں چپکہ ریسکیو ذرائع کے مطابق تین افراد جو شدید زخمی ہوئے انہیں طبیعی امداد دی گئی جس کے بعد اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں چوبورجی چوک سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ لاہورنگ کی سکرینز پر ایکسلیوسیف مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول پومپ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مالی نقصان سامنے ہے اہم خبر ہے چوبورجی چوک پر یہ دھماکہ ہوا ہے جو کہ گیس لیکش کے باعث بتایا جا رہا ہے چوبورجی کے قریب پیٹرول پومپ پر گیس لیکش کے باعث یہ دھماکہ ہوا ہے ایک بار پھر سے رابطہ کریں گے میانتیاز میں جو آن پر موجود ہے میانتیاز بتائے گا پیٹرول پومپ مالکان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا کوئی موقع پر پہنچا آپ تک بلکل پیٹرول پومپ مالکان کی جانب سے بھی بیان سامنے آ گیا ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ گیس لیکش کے باعث یہ دھماکہ ہوا ہے اور یہاں پر انتظامیہ پیٹرول پومپ کی موجود ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ کہاتے لگا کر جو ہے وہ پیٹرول پومپ کو گارڈن آف کیا جا رہا ہے اور مزید تحقیقات جو ہے وہ ریکٹیو ٹیموں کی مدد سے کی جا رہی ہے تاکہ مزید جو ہے وہ نقصان نہ ہو سکے یہاں پر جو زخمیوں ہیں تین ان کا میں اپور داتا چلوں کیونکہ بلکل ساتھی باہن جانب سریعہ عظیم حصال ہے جس میں تینوں زخمیوں کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے یہ پہلے ابتدائی تیپی امداد نوکے پر دی گئی اس کے ساتھ یہ ریکٹیو ٹیموں کی جانب سے تینوں زخمیوں کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے اور ریکٹیو ٹیموں کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو زخمی ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اس کے ساتھ ساتھ جائب کوا کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی کام کرنے والے پیٹرول پر موجود تھے ان کے عزیز و کارب اور رشتہ دار جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے جس کے باعث رشت جو ہے وہ خاصہ بڑھ چکا ہے اور اس کے لیے جو امدادی تیموں کے علاوہ جو لاور پولیس اور سیویل ڈیفنس کاملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ان کی جانب سے جو ٹریفک ہے وہ بھی کافی متاثر ہو رہی ہے تو ان کی جانب سے ٹریفک کے باہو کو محال رکھنے کے لیے اسے متبالدر راستوں پر ڈالا جا رہا ہے اور یہ وہ رسطہ ہے جو برچی چوک سے بلکل کرتا چوک مزنگ کی جانب جو ہے وہ آتا ہے میانی صاحب کے درمیان سے گزرتا ہے اور اس کے اوپر یہ پیٹرول پمپ واقعہ ہے تو یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے گیس لیکنز کے بعد جو ہے وہ دماغہ ہوا ہے جس کے انتیجے میں تین افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اندادی ٹیمیں جو ہے موقع پر موجود ہیں اور اندادی ٹیموں کی جانب سے بروقت جو ہے وہ کاروئی کی گئی اور جو زخمی تھے ان کو پوری چوٹر جو ہے پہنچ کر موقع پر ابتدائی ٹیپی انداد پرائم کی گئی اس کے بعد ہسپتالوں میں جو ہے وہ منسکل کیا گیا اگر پیٹرول پمپ کے اندرونی مناظر کے حوالے سے میں بات کروں تو بالکل پیٹرول پمپ کی جو چھت ہے وہ آدھی ڈیمج ہو چکی ہے اتنا زوردار یہ دماغہ تھا کہ آدھی پیٹرول پمپ کی جو ہے وہ ڈیمج ہو چکی ہے اور اس کی ہائٹ تقریبن 20 سے 25 اونچی یہ چھت ہے جس کی جو آدھی مکمل طور پر جو ڈیمج ہو چکی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دماغہ کتنا زوردار تھا اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول پمپ کا آفیس تھا وہ بھی دماغے سے تقریبن 25 سے 30 میٹر کے فاصلے پر تھا لیکن اس کے شیشے بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئے اس کے ساتھ ساتھ ٹرین شاپ پر کام کرنے والے جو لوگ تھے وہ بھی اس دماغہ کی ذات میں آئے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس گرد کے جو ہمارتے ہیں وہ تو محفوظ رہی لیکن پیٹرول پمپ کے اندر پرمیسز کے اندر جو جو شیشے تھے شیشوں کی چیزیں تھی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے ان کے باعث جو ہے وہ شیشے لگنے سے تین اپراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کو افتادائی پر بھی امداد دینے کے بعد اصطال منکل کیا گیا ہے شمی انتیاز یہ بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ گیس لیکنش کے بعد اب سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہے تاکہ مسجید کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے بلکل ابھی شاہدین ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ بالکل سامنے مسجد ہے اور مسجد کے بھی اسی سے جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہیں ٹوٹ پوٹ کے ہیں اور جو مسجد کے ساتھ دیگر کی جو باتیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسجد میں کوئی نمازیں موجود نہیں تھے ہتاں کوئی ایسا جانی نقصان جو مسجد میں وہاں پر نہیں وہاں جو زخمی ہوئے ہیں وہ صرف ٹیٹرول پانک کے اوپر کام کرنے والے تین وہ زخمی ہوئے ہیں میاندیاز یہ بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا رئیس کی ذرائی نے اپنا کام مکمل کے لیا یا موقع پر اب بھی موجود ہیں ریس کی ڈبل اون ڈبل ٹو اس کے ساتھ ساتھ سیول ڈیفنس کا عملہ اور چیپا جو امدادی ایک تنظیم ہے ان کے اہلکار یہاں پر موقع پر موجود ہیں اور وہ امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں تمام طرح جو یہاں پر کام کرنے والے تھے جو زخمی تھے ان کو تو نکال دیا گیا ہے ریس کیو ذرائع کے مطابق تین افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سلنڈر دھماکہ چبرجی چوک کے قریب پیش ہوا آپ کو بتائیں اسٹیشن پر موجود تین افراد زخمی بھی ہوئے ہیں زخمی افراد کو سروسیس اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ریس کیو ڈبل اون ڈبل ٹو نے پیٹرول پمپ خالی کرا دیا ہے ریس کیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں دھماکہ سی انڈی سٹیشن پر موجود گیاز سلنڈر سے ہوا ریس کیو ذرائقہ ایسا کہنا ہے پی اے سو پیٹرول پمپ سی انڈی کٹ پٹنے کا واقعہ علاقے میں فوفو حراس پھیل چکا ہے اہم خبر ہے جو اب تک پہنچا رہے ہیں لارنگ کی سکرینز پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں چبرجی کے قریب پیٹرول پمپ پر گیاز لیکچ کے باعث یہ دھماکہ ہوا ہے سلنڈر دھماکہ ہے جبکہ چبرجی چوکے قریب یہ دھماکہ پیش ہوا سٹیشن پر موجود تین افراد زخمی ہوئے ہیں ریس کی ذرائقہ ایسا کہنا ہے زخمی افراد کو سروسیس اسپتال منتقل کردی